ماما گئے نئی بیٹا اللہ سے دعا کرو صلاح کیلنا چکتے ہیں میں کیا کروں میرے پاک کچھ بھی نہیں ہے اس سے بہتہ یہی ہے کہ میں معاوری ہوں C2 زوید ایسے تمہیں پتے ہیں آج کر رمضان آگے تو ہمیں بھی حرات دینی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان بھی حرات دینی چاہیے ہاں یا تم ٹھیک ہے ہمیں بھی حرات دینی چاہیے اس کے بعد اللہ تعالی ہمیں ستر گناہ زیادہ دے گا ہاں ہمارے معاشر بہت سے لوگ ہیں جب سادہ پانی سے روزہ فتار کرتے ہیں تو چلو ہاں تم ٹھیک ہے چلاو سپر مارٹی چلتے ہیں ہاں رکھو ہمیں سپر مارکٹ جانے کی جائے یہاں سے پھوٹ لینا چاہیے ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے ہاں یا تم ٹھیک ہے رہیو دو سر پہ ترچت مانٹے لے لو سر پہ ترچت کے لے لے لو دو سر پہ ترچت مانٹے لے لو سر پہ ترچت کے لے لے لو سلام ایک ہم بھالی کھلو سر بچی کی لیا نا تکام صحیح کی نیدیا نہیں لگی بچی سر پہ بچی سر پہ بچی دو سر پہ ترچت مانٹے لے لو بچی دو سر پہ ترچت مانٹے لے دو سر پہ ترچت سانو سوارا پہ کار دو بچی تن سر پہ دو یا چلاؤ کپڑے بھی ہرید لیتے ہیں اسلام علیکم آپ کے پاس آج کھانے کے لیے کچھ ہے شکریہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے افتاری کے لیے کچھ دیا سین تھری یہ دیکھو بیٹا ہے میں افتاری کے لیے لائیں ماما یہ کہاں سے آپ لائیں گے اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے لاکھ 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 شکر کرو یہ اللہ پاک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے آج ماما افتاری کی تیاری کرتے ہیں اسلام علیکم یہ جو آپ کو سکیٹ یہاں پہ دکھایا گیا ہے اس کا صرف مقصد انٹرینمنٹ نہیں تھا بلکہ اس کا مقصد تھا کہ رمضان میں ہمیں صرف روزہ رکھنا نہیں چاہیے یا پھر نماز یا قرآن ہی نہیں بلکہ دوسروں کی مدد بھی کرنی چاہیے شکریہ شکریہ